بسم اللہ الرحمن الرحیم حکمرہ اتحاد و اس میں کامیاب ہو جائے گا کیا چیف الیکشن کمیشنر جو ہیں وہ اتنا بڑا جو پلین بی ہے اس پہ عمل درامت کروانے میں کامیاب ہو جائیں گے یا پھر ان کے احقامات جو ہیں وہ ہوا میں اڑا دیے جائیں گے اور پھر اعلیٰ کا اہم کردار سامنے آئے گا کیونکہ یہ چیزیں ہونے جا رہی ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جنرح آسم منیر صاحب نئے آرمی چیف وہ بریفنگز لے رہے ہیں ابھی چار دن ہوئے ہیں ان کو اپنے مقاعدہ طور پر اپنا کام شروع کیے ہوئے بفر پیریٹ چل رہا ہے ریجیم چینج کا پروسس شروع ہوا تھا میں آپ کو جو خبر دوں گا وہ یہ ہے کہ اس کی میں ڈیٹیل آگے جا کے لیکن ایک جملہ کہ عمران خان صاحب کو پارٹی لیڈر سپ سے ہٹا دیا جائے یہ ہے خبر اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پروسس شروع کر دیا ہے نوٹس جاری کر دی ہیں عمران خان صاحب کو کیوں نہ کہ آپ کو پارٹی قیادت سے ہٹا دیا جائے یہ پلان بی اب اس پہ عمل درامد ہو رہا ہے اب ذرا تھا پیچھے چلتے ہیں کہ یہ ہے کیا کیونکہ بہت پاکستان تحریک انصاف کو خاص طور پر سوچ سمجھ کے قدم اٹھانے کی ضرورت ہے اور سوچ سمجھ کے بولنے کی ضرورت ہے اور عمران خان صاحب کو اس کی وجہ یہ ہے کہ جنرل آسم منیر صاحب اس وقت بریفنگ لے رہے ہیں اور جنرل آسم منیر صاحب آرمی چیف کی دوڑ میں شامل نہیں تھے آرمی چیف کی دوڑ جو یہ ساری گیم چل رہی تھی جنرل آسم باجبہ جنرل فیض حمید اور جنرل عزر عباس کے درمیان چل رہی تھی یہ ساری گیم اندر ہی اندر ہو رہی تھی اس کے بعد پہ زیداری صاحب جنرل آمیر صاحب کو بنوانا چاہتے تھے یہ ٹوٹل گیم جنرل آسم منیر بلکل نہیں تھے اور نہ ہی جنرل نومان اس سارے بحث میں شامل تھے ساہش رمشاد مرزا صاحب کا موسٹ لائٹلی نائنٹی نائن پرسنٹ چاند تھا کہ وہ چیئرمن جنرل چیف آسٹاف کمیٹی ہی بنیں گے اور ان کو فور سٹار کے طور پر ترقی دے دی جائے گی آرمی چیف کا یہ سارا جھگرہ چل رہا تھا بہرہ ابھی وہ اب یہ کہا جا رہا ہے کیونکہ کنفیجن پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ کنفیجن پیدا کروائی جائے گی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ذریعے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان چیف الیکشن کمیشنر وہ اب کس کا کھیل کھیل رہے ہیں یہ غور والی بات ہے کہ اب انہوں نے یہ کام شروع کر دیا کیونکہ ابھی جمع جمع آٹھ دن نہیں ہوئے اور یہ اصل میں بنیادی بات کیا ہے یہ نئی لیڈرشپ جو نئی لیڈرشپ ہے ان کے لیے مسائل پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو بھی اس سارے معاملے میں دوبارہ متنازع بنا دیا جائے جبکہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور انہوں نے سب سے پہلے اپنے گھر میں آرڈر ان ہاؤس جو ہے وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دشمن کو وہ دنیا کو پیغام دے چکے ہیں دشمن کو پیغام دے چکے ہیں لائن آف کنٹرول پہ جا کے ایک میسیج کنوے کر چکے ہیں پہلی تقریب میں کہ ان کی پہلی ترجیحات پولیٹکس نہیں ہیں بلکہ ورنہ اگر ان کی ترجیحات پولیٹکس ہوتی ہیں تو سب سے پہلے بریفنگز لیتے جا کے کہ جناب آئیں مجھے بتائیں کیا پولیٹکس چل رہی ہے ان کو تو گجرہ والا بٹھایا ہوا تھا اور گجرہ والا سیکیو ایم جی بنایا تھا لاکہ اور اس لیے وہ تو کسی دور میں شامل ہی نہیں تھے ان کا نام تو پہلی سمری میں بھی نہیں تھا ان کو تو باجوہ صاحب نے سمری میں شامل کرنا ہی مناسب نہیں سمجھا تھا تو یہ وہ چیزیں چل رہی ہیں تو اس دوران خبر آگئی ہے کہ جی کر دیا جائے پھر عمران خان صاحب جو ہیں آہستہ آہستہ عمران خان صاحب خود بھی کچھ باتیں بتا رہے ہیں اور کچھ آہستہ آہستہ چیزیں سامنے آ رہے ہیں میں ایک آپ کو پیچھے لے چلتا ہوں کہ یہ عمران خان صاحب کا پہلا دور اقتدار تھا یہ ساڑھے تین سال کا جو انہوں نے پورا کیا ہے بڑی مشکل تھے اور ان ساڑھے تین سالوں میں آہ وہ کیا کر سکتے تھے اور کیا نہیں کر سکے جارہاں پیچھے چلتے ہیں آہ پاکستان پیپ محطروں میں بینیزیب بھٹو ان کو نائنٹین ایٹی ایٹھ میں آہ جب وہ براہ راست وزیراعظم بنی تھی اور اسی طریقے سے عمران خان صاحبی آہ وہ کوئی وفاقی وزیر نہیں رہے کوئی کمیٹی کے چیئرمین نہیں رہے کچھ نہیں رہے ملٹی لیڈرشپ سے ملٹی اسٹیبلشمنٹ سے کیسے ڈیل کرنا ہے یوڈیشی سے کیسے ڈیل کرنا ہے ان کو کچھ پتا نہیں تھا امور مملکت کیسے چلائے جاتے ہیں ایکسٹرنل پلیئرز کے ساتھ دنیا کے ساتھ کیسے کرنا ہے اور ڈپلومیسی کیسے کرنی ہے سفارتکاری کیا ہوتی ہے تو وہ ان کا یہ پہلا تجربہ تھا محترمہ بینیزیب بھٹو آئیں اور دونوں میں معاصلت یہ تھی کہ دونوں اکسفورٹ کے پڑے ہوئے تھے محترمہ بینیزیب بھٹو بھی عمران خان صاحب بھی تو لیکن محترمہ بینیزیب بھٹو کا تھا کہ ان کے والد صاحب پرائم نیسٹر رہ چکے ہیں ان کو پھانسی دی گئی اور اس دورہ ان کے بھائی کو بھی ایک بھائی جو ہے وہ قتل ہو گئے شاہ نواز اور بھٹو صاحب بھٹو کے زلخارد بھٹو صاحب کے بعد جب گیارہ سال تک اور پھر کچھ ازورف پار تنظیم نے ان کو موقع فرہم کر دیا جب ازورف پار تنظیم بن گئی جہاز اقواہ ہو گیا اور پھر ان میں سے ایک مسافر کو شہید کر دیا گیا کابل ایرپیٹ پلے جایا گیا وہ ساری کی ساری ایک جو ہوتی ہیں پرائیویٹ ملیشیا وہ بنا کے اور اس سے زیادہ پیپس پارٹی کے خلاف کام کرنے کا جواز پیدا ہو گیا تو بہرحال یہ ساری سیسیلتی رہی لیکن محترم میں بے نظیر بھٹو جو ہیں وہ اپنی پولیٹیکل سٹریکل پہ تھی ایکزائل میں تھی اور کسی کے وہمہ گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ ایٹی ایٹ میں پرائیم نیسٹر بن جائیں گی وہ آئیں محمد خان جنیزو صاحب کے دورے اختصار میں آئیں جب وہ وزیراعظم تھے اور وہی سے محمد خان جنیزو صاحب اور وزیاد صاحب کی اختلافات شروع ہوئے تو یہ جو بہتی بہت ریٹ وکٹی تھی افغانستان کی اور امریکہ جو ہے وہ واحد سپر پارمنگ گیا تھا روس کا ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے اسلامی ریاستے بن گئی تھیں اس کے بعد زیاد صاحب اچانک اور ہماری پوری فوجی قیادت کو سی ون تھرٹی کے ذریعے صاف کر دیا گیا اور وہ پوری کی پوری لوٹی ختم کر دی گئی اور اس کے بعد انتخابات ہوتے ہیں محسنم بیرنز ریپورٹو الیکشن جیتی ہیں اور بڑی مشکل سے اٹھارہ ماہ چلنے دیا جاتا ہے صرف اٹھارہ ماہ اور اٹھارہ ماہ میں پہلے تو ان کو جب وہ جیت گئیں تو ان کو وزارت عزمہ ان کو دینے کے لئے کوئی تیار نہیں تھا کیونکہ وہ مولانا فضل الرحمن صاحب نے مسئلہ کھڑا کر دیا کہ خاتمون وزیراعظم نہیں بن سکتی یہ تو غیر شرعی اور غیر اسلامی ہیں اور جب یہ مسئلہ حالی جب پتا چلا کہ اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے محترمہ بے نظیر بھٹو کو وزیراعظم بنانا ہی پڑے گا تو وہ بہت سارے کمپرومائز کر کے آ گئے اور بریکٹس چودگیز ازارت صاحب سے جا کے ذرا سنیے کہ جب پہلا دور اقتدار ان کا تھا محترمہ بے نظیر بھٹو کا وہ کتنا ٹف تھا بارہ ان پہ بہت زیادہ یہی نواز شیف صاحب اور شباز شیف صاحب شریف فیملی ہی اس وقت تھی اور ان کے کیا کیا جملے نہیں کسے گئے ان کو زج کیا نہیں کیا گیا وہ پیلے کپڑے پہن کے آتی تھی ان کو کیا کہا جاتا تھا یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کو بہت ہی ان کے ساتھ بدترین سلوک کیا گیا پولٹیکلی مہرحال اٹھارہ مہنے تک وہ چلے اس کے بعد پھر اٹھاون دو بی کی تلوار چلی اور اسمبلی توڑ کے اور اگلی اقتدار جو ہے بنواز شیف صاحب کو وزیراعظم بنا دیا گیا تو یہ چیزیں چلتی ہیں کیا محترمہ بیرنزی بھٹو کیا پیپلز پارٹی ختم ہو گئی کیا محترمہ بیرنزی بھٹو اٹھارہ مہینے کے بعد ختم ہو گئی اور اس کے بعد نواز شیف صاحب وزیراعظم بنے پھر الیکشن ہوئے پھر پاستان پیپلز پارٹی جیت گئی اور اس میں محترمہ بیرنزی بھٹو کو ہٹانے کی بہت کوشش کی پھر دوبارہ وزیراعظم بن گئی اور اس کے بعد اس کے بعد پھر ان کی گرمنٹ ختم کی گئی تو اسی یہی کام پھر نوازشہ صاحب کے ساتھ شروع کر دیا گیا اب عمران خان صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ پاس اتنی بڑی پولٹیکل فورس ہے سیاسی قوت ہے ان کو بھی ساڑھے تین سال میں جو کچھ سامنے مسیبتہ سامنے آئی ہیں وہ ساری چیزیں ریکارڈ پہ آ رہی ہیں اب وہ نہیں بلکہ چودھوی پرویج علاج صاحب مونیس علاج صاحب باقی سارے ریکارڈ پہ لے کے آ رہے ہیں یہ تھا کہ انتیس نومبر سے پہلے پہلے باجبہ صاحب کے ہوتے ہوئے عمران خان صاحب کو فارق کرنا تھا اور ان کو ناہل کروانا تھا اور اس کے بعد پھر نوازشہ صاحب نے واپس آنا تھا اور مریم بی بی کی سزائیں ختم ہو گئیں کچھ نہ کچھ ریجیم چین پر جو پاور شیرنگ فارمولا میں آگر دوبارہ کہوں گا یہ پھر یہ جو ریجیم چینے یہ پاور شیرنگ فارمولا تھا باجبہ صاحب کے درمیان اور پولیٹیکل پلیئرز کے درمیان بلکل اسی تھی کے ساتھ جائے پرویز مشرف صاحب نے ایک پاور شیرنگ فارمولا تیہ کیا تھا پیپس پارٹی اور مسلمی قمون کے ساتھ جس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے تھے اور وہ پاور شیرنگ فارمولا نہیں چل سکا تھا اور مشرف صاحب کو بھی اس میں فارق ہونا پڑا اور پھر محسن مہین بین ازی بھوٹو دہشت گیتی کا شکار ہو گئیں تو یہ چیزیں چل رہی تھیں اب یہ باردوہ صاحب جا چکے ہیں فیض صاحب بھی جا چکے ہیں اور ازراباد صاحب بھی جا چکے ہیں تینوں جا چکے ہیں اور نئے آرمی چیف جو ہیں وہ ابھی بریفنگ دے رہے ہیں وہ اپنے ہاؤس ان آرڈر کر رہے ہیں اس کے علاوہ وہ اپنے ڈیفنس ریلیٹڈ چیزیں ان کو دیکھ رہے ہیں پولیٹیکل ان کی ابھی تک پرورٹی نہیں ہے وہ ایک سائیڈ پر رکھی ہوئی ہے تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے پیریڈ میں الیکشن کمیشنر پاکستان نے کام کیا ہے چیف الیکشن کمیشنر صاحب اب وہ کس کے نومینی تھے چیف الیکشن کمیشنر صاحب وہ تھے ہماری ملٹری لیڈرسیپ جو چاکتی چکی ہے وہ جنب فیض صاحب تھے یا جنب باجوال صاحب تھے انہی کے کہنے پر وہ آئے تھے اور ان کو ایکسپٹ کروایا گیا تھا وہ چلے گئے ہیں مسلم جی نواز کے ساتھ ان کی وابستگی ہیں ان کے خاندان بھی وابستگی ہیں سعید مہدی صاحب کے داماد ہیں اور اس میں کوئی کسی کو شبہ نہیں ہونا چاہیے تو اب چیف الیکشن کمیشنر صاحب آپ کو پتا ہے بیورک ریسی ہے وہ دیکھتی ہے چڑھتے صورت کو سلام باجوال صاحب چلے گئے فیض صاحب چلے گئے تو اب ان کے جو نئے ہیں وہ مسلم جی نواز کی طرف وہ دیکھ رہے ہیں اب وہ انہوں نے اب کیا کیا ہے جی عمران خان صاحب کو انہوں نے حسیاری کر دیا ناہلی کے لیے کہ کیوں نہ آپ کو پارٹی لیڈرشپ سے بھی ہٹا دیا جائے ابھی جو ان کا فیصلہ آیا ہوا ہے وہ تو ابھی ہائی کورٹ میں جسٹس عمران اللہ صاحب نے کہا دیا تھا کہ اس کے بعد اگلا الیکشن لڑ چکے ہیں اگلے الیکشن میں وہ جیت چکے ہیں جس کی جو عمران اللہ صاحب نے کہا تھا سٹیک کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اس آرڈر کو سسپنڈ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے تو یہ ہے معاملہ گراؤنڈ پہ تو دوسری جانب اب وہ آگے بڑھیں اب یہ کنفیجن پیدا کرنے کی کوشش کے جا رہی ہے کنفیجن پیدا کرنے کی یہ نئی لیڈرشپ نئی لیڈرشپ آرمی چیف جنرل آسر مونیور صاحب کے لیے مزید بارودی شرنگیں اور ایک یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ کانٹینیوشن ہے یہ باردوی صاحب کے ساتھ یہ تیہ ہوا تھا یہ تیہ ہوا تھا اب وہ ہے نہیں وہ بریفنگز لے رہے ہیں اور اس دوران ان کے لیے مسائل پیدا کیے جا رہے ہیں یہ چیف الیکشن کمیشنر صاحب جو ہیں یہ الیکشن کمیشنر پاکستان آخر یہ چاہتا کیا ہے کہ ٹائمنگز دیکھیں آپ ایک طرف عام انتخابات کے لیے بات چیت چل رہی ہے پروید علیہ صاحب بے جی آئی سے مل رہے ہیں مارچ میں ہونے ہیں الیکشن مئے میں ہونے ہیں اس پر بات ہو رہی ہے اور بغیدہ طور پر چل رہی ہے ادھر اسمبلیوں کی تحلیل عمران صاحب ہمیں روکی ہوئی ہے اور خیبر پختونخواہ اور پنجاب اسمبلی دونوں یہ ابھی انٹرنل ڈسکیشن ہے اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ ذرا ٹھہر جائیں ابھی الیکشن کا سیزن نہیں ہے الیکشن کا موسم نہیں ہے وہ ساری باتیں چل رہی ہیں دوسری طرف الیکشن کمیشنر پاکستان نے ایک نیا کیوس پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کیونکہ الیکشن کمیشنر پاکستان یہ کرے گا اس کے پیچھے کہا جائے گا یہ دیکھیں ملٹی اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے ہے کیونکہ باجوہ صاحب کے ساتھ بھی یہی تیہ ہوا تھا باجوہ صاحب بھی یہی چاہتے تھے چیف الیکشن کمیشنر بھی انہی کا ہے اب چیف الیکشن کمیشنر جو ہے وہ ان کا نہیں ہے بلکہ وہ باجوہ صاحب کو رخصت کر چکا فیض حمید صاحب کو رخصت کر چکا اب وہ ہے شریف فیملی کا مسلمی نواز کا گورنمنٹ کا اب گورنمنٹ کو خوش کرنے کے لیے وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں کیونکہ مذاقرات ہو رہے ہیں مذاقرات ہو رہے ہیں کہ الیکشن کا بہتر الیکشن کے لیے ساتھ وفاف الیکشن کے لیے نئے الیکشن کمیشنر بھی اس کو بھی اثر نو ترتیب دینا ہے تو یہ ساری باتیں دونوں سے پہنچ جاتی ہیں تو یہ ایک چیز چل رہی ہے جی بڑی کانسپریسی چل رہی ہے میرا خیال ہے کہ ملٹن لیڈرشپ کو خاص طور پاکستان تحریک انصاف کو کہ وہ ری ایکٹ کرے گی اور وہ ری ایکٹ کرے گی تو تانے بانے جائیں گے جی ان کو بننے کی کوشش کی جائے گی اور کہا جائے گا کہ دیکھیں یہ نئی لیڈرشپ میں ساتھ بھی نہیں چل سکے یہ فوج کے خلاف ہیں یہ سب کچھ خلاف ہیں یہ اس طرح سے کیچر روچھال رہے ہیں تو بہت زیادہ محتاط کی ضرورت ہے ایک تو الیکشن کمیشن اور پاکستان پر نظر رکھنی چاہیے جی کہ وہ کس طریقے سے ایکٹ کر رہا ہے اور ابھی تک ہائی کورٹ میں وہ معاملہ پینڈنگ پڑا ہے ہائی کورٹ نے اس کو سٹے دینے کے بھی کابل نہیں سمجھا عمران خان صاحب اس کے بعد الیکشن جیت چکے ہیں اور وہ آٹھ نو سیٹوں سے جیت چکے ہیں تو یہ سب کچھ چل رہا ہے جی تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ایک کھچڑی پک رہی ہے میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ناہل اس طریقے سے ہو سکیں گے کہ ان کو پارٹی لیڈرشپ سے ہٹایا جا سکے گا پہلے بھی یہ تجربات ناکام ہوئے اور اب بھی ناکام ہوں گے اور ایک بات ذہن میں رکھیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان آلہ عدلیہ جو ہے وہ کسی بھی صورت میں اپنے کندھے نہیں دے گی سیاسی مقاصد کے لیے کہ ان کو استعمال کیا جائے عزب بھی دیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی